یدی آپ بھی نروست ہو کر اشنان کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں اشنان کرنے کرتے آپ کو اپنے سریر پر تولیا یا کوئی انوست تو لپیٹنا چاہیے سائد اس کا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا اگر آپ یہ جان لے گے کی آخر کیوں نروست ہو کر اشنان نہیں کرنا چاہیے تو آپ چاہے بات روم میں اشنان کریں یا کہیں اور آپ جرور بست دھار کر کے ہی اشنان کریں گے نروست ہو کر اشنان کرنے کا پیڑاں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے یہ جان لے کی بھگوان شریف نیسو ایم چیر ہرڑ کی لیلہ میں لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کبھی بھی کبھی بھی بست دھار کیے بنا اشنان نہیں کرنا چاہیے پد پران اور شریفت واغوت کتھا میں چیر ہرڑ کی کتھا کا علیک کرتے ہوئے پتایا گیا ہے کہ گوپیاں اپنے بست اتار کر اشنان کرنے جل میں اتر جاتی تھی بھگوان شریف کشن اپنی لیلہ سے گوپیوں کے بست چورا لیتے تھے اور جب گوپیوں کے بست دھوننے پر انہیں بست نہیں ملتے تھے اور تب بھی شریف کشن سے نے گوپی کو کہا تمہارے وست برش پر ہیں پانی سے نکلو اور وست لے لو نروست ہونے کے کارڑ گوپ کنیاں جل سے باہر آنے سے انکار کرتے ہوئے سری کشن سے کہنے لگی وہے نروست ہیں ایسے میں وہ جل سے باہر نہیں آ سکتی ہیں سری کشن گوپ کنیاں کو سمجھاتے ہوئے بولے جب نروست ہو کر جل میں گئی تھی تب سرم نہیں آئی تھی جب آپ میں گوپ کنیاں نے کہا اس سمیں یہاں کوئی نہیں تھا تم بھی نہیں تھے سری کشن نے گوپیوں سے کہا میں تو ہر پل ہر جگہ موجود رہتا ہوں یہاں آسمان میں اڑتے پچھیوں اور جمین پر چلنے والے جیبوں میں تمہیں نروست دیکھا ہے نگن ہو کر جل میں پریویس کرنے سے جل روپ میں موجود برون دیب نے تمہیں نگن دیکھا اور یہ ہے ان کا افمان ہے اور تم اس کے لیے پاپ کے بھاگی ہو سری کشن کہتے ہیں نروست ہو کر اشنان کرنے سے برون دیب تک افمان ہوتا ہے آپ کا یہ سوچنا ہے کہ پند کمرے میں نروست ہو کر اشنان کرنے سے آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ یہاں موجود سوچ مجیب اور بھگوان آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نگنتہ آپ کو پاپ کا بھاگی بناتی ہے گروڑ پران کی انسار اشنان کرتے سمیں آپ کے پتر یعنی آپ کے پوروج آپ کے آس پاس ہوتے ہیں اور بستروں سے گننے والے جل کو گھرڑ کرتے ہیں جن سے ان کی اترپتی ہوتی ہے نروست استان کرنے سے پتر آترپت ہو کر ناراج ہوتے ہیں جن سے بیقتی کا تیج والدھن اور شک نشت ہوتا ہے اس لئے کبھی بھی نروست ہو کر اشنان نہیں کرنا چاہیے